تھیٹر میں اداکاری دنیا بھر میں سب سے زیادہ مشکل فن تصور کیا جاتا ہے تھیٹر کی تاریخ خاصی پرانی ہے تھیٹر کی ابتداء کب ہوئی اور پہلا ڈراما کب پیش کیا گیا یہ واضح تو نہیں لیکن پاکستان کو تھیٹر بھرے صغیر کی طرف سے وراست میں ملا ہے جس نے مختلف دور میں مختلف صورت اختیار ضرور کی مگر ان کا مقصد ہمیشہ تفریح اور تعلیم ہی رہا ہے پاکستان سٹیج ڈراما انڈسٹری نے کئی اتار چڑھاؤ بھی دیکھے ہیں جس میں جنرل زیا کی آمریت کا دور بھی شامل ہے جس نے 1980 کی دہائی میں سٹیج ڈراما کی سنت کے اردگیت سنسرشپ کے گھیرے کو تنگ کر دیا تھا جو اس وقت مکمل اور عملی طور پر اس فن کے استقلال اور حفاظت کے لیے انتہائی ضروری تھا اسی مناسبت سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں 27 مارچ کو تھیٹر کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس دن کو منانے کا مقصد تھیٹر پر ہونے والے ڈرامے، رکس اور موسیقی کے ذریعے دنیا بھر میں نظریات، خیالات اور موضوعات کا تبادلہ کرنا ہے ورلد تھیٹر ڈے پہلی بار انٹرنیشنل تھیٹر انسٹیٹیوٹ نے 1961 میں منایا تھا ہم اپنے ان فنکاروں کا ذکر کرتے ہیں جن کی بدولت پاکستان میں تھیٹر پروان چڑھا 1950 میں اُپڑنے والے زیا موی الدین نے اپنے والد خواجہ موی الدین کے قدموں پر چلتے ہوئے سنت کی خدمت شروع کر دی اور فنکاروں کی کارکردگی کے فروغ کے لیے اپنی شاندار تحریری مہارت اور خدمات کے لیے بین الاقوامی شناخت حاصل کی انہی خدمات کے سلے میں ہم اپنے آزادی کے ابتدائی ہیروز جیسے سادد علی منٹو اور امتیاز علی تاج کو بھی فراموش نہیں کر سکتے ڈراما ایدب میں بانو کتسی اور اشفاق احمد جیسے آرٹسٹوں کا ہونا ہماری خوش قسمتی تھی جنہوں نے ڈراما ایدب میں تازہ ہوا کا عدر شامل کیا اور تھیٹر کی بقا کے لیے سنت کو نئی زندگی دی ان ناموں میں انور مقصود اور عمر شریف کا نام بھی سر فہرست ہے جنہوں نے انتق محنت سے آج کے تھیٹر کی بنیاد رکھنے میں حصہ ڈالا پیش کیا اور ان کے خدمات کبھی بھلائی نہیں جا سکتی موجودہ دور میں پاکستان میں ہونے والا تھیٹر اپنے منفرد موضوعات، ہدایتکاری، لائٹننگ اور پیشکش کے حوالے سے باشعور شائقین کے لیے کشش رکھتا ہے آج کل مزہ پاکستانی تھیٹر کے پروگراموں میں ڈرامے کے مقابلے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ وقت کی ضرورت ہے کہ سنگین اور سماجی معاملات پر ڈرامے پیش کیے جائیں قیرت اقبال ایمز ٹی وی کراچی